بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کا ایک بلوگر سائٹ ہے یا پھر ورڈ پریس پر آپ کا سائٹ ہے اور آپ تھوڑا بہت سرچ انجن اپٹمازیشن کے بارے میں جانتے ہیں دین آپ کو پتا ہے کہ گوگل کے رینکنگ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کوئی دو سو سے زیادہ فیکٹرز ہیں اور اس میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے سائٹ کی سپیڈ یعنی کہ آپ کے سائٹ کا جو مین پیج ہے یا آپ کے سائٹ ہے کتنے ٹائم میں اپلوڈ ہوتی ہے اب اس میں یہ جو ایک ڈیسک سٹاپ ہوتا ہے اس کیلئے یہ سپیڈ الگ ہو سکتی ہے اور ایک موبائل ہوتا ہے اس پر یہ سپیڈ الگ ہو سکتی ہے گوگل کا ایک س آفٹیر ہے پیج سپیڈ ان سائٹ ہے جس میں آپ اپنے سائٹ کے سپیڈ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیسک سٹاپ پر لے اس کی سپیڈ کتنی ہے اور ایک موبائل کے لیے اس کی سپیڈ کتنی ہے سو پیج سپیڈ ایک بہت ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اور اس کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ گوگل کا خود اپنا بنائے ہوا طریقہ ہے جس میں جسٹ آپ ایک ہی کلک میں اپنے پیج کے سپیڈز کو یا اس کے جو پرابلمز ہیں ان کو ریزولف کر سکتے ہیں میرا نام ہے نیم جعوید آپ دیکھ رہے ٹیک کردو لیٹس ٹیک اٹ اب اگر ہم پیج سپیڈ کی بات کریں تو پیج سپیڈ میں کافی سارے چیزیں آتے ہیں جو کہ مل کر ایک سائیڈ کے سپیڈ کو ڈیٹرمین کرتے ہیں پیج سپیڈ کا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گوگل میں آپ کے سائیڈ کا نام ٹائپ کرتا ہے یا اس کے کسی پیج پر کلک کرتا ہے یعنی کہ سرچ کر کے اس کے اوپر کلک کرتا ہے اور آپ کے سائیڈ کی طرف آتا ہے تو وہ جو ٹائم جس میں آپ کا سائیڈ لوڈ ہوتا ہے یہ پیج سپیڈ کھلاتی ہے اب اس میں بہت زیادہ چیزیں آتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں پیج سپیڈ میں جس میں آپ کے ایمیجز ہوتے ہیں آپ کے سائیڈ کا لی آؤٹ ہوتا ہے آپ کے سائیڈ کا تھیم ہوتا ہے اس میں جو جاوائی سکرپس ہوتے ہیں سی ایس ایس کوڈنگ ہوتی یہ سارے ہوتے ہیں کتنے ایڈورٹائزمنٹ آپ نے ایڈ کی یہ ہے نمبر آف پوسٹ کتنے اپنا ڈسپیلے کی یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سائیڈ کے پیج سپیڈ کو ڈیٹرمن کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم موس ڈاٹ کام کے ایک رپورٹ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پیج سپیڈ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں کون سے بیسٹ پیکٹسز ہوتے ہیں جس میں inable compression ہوتا ہے آپ compression کرتے ہیں جس میں css html java script files کو آپ compress کرتے ہیں css کو minify کرتے ہیں html وغیرہ ان سب کو آپ manage کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو زیادہ سمجھ نہ ہیں اگر آپ ایک خاص کر نئے tof لیکن یہ وہ طریقے ہوتے ہیں redirects جو ہوتے ہیں آپ ان کو کم کریں گے ایک سائیٹ کی redirection کو دوسرے سائیٹ پہ یا ایک post کے reduction کو دوسرے پوسٹ پہ کم کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اسی طرح پھر رینڈر بلوکنگ ہے اسی طرح لیوریج براؤزر کیشنگ ہے امپرو سرور ریسپانس ٹائم ہے کانٹینٹ رسٹیبیشن نیٹورک ہے آپٹمائز ایمیجز ایڈ سیٹرہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے تیم کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اگر وڈپریس کی بات کرے کتنے پلگنز آپ نے انسٹال کیے ہیں یہ سارے چیزیں ڈرمائن کرتے ہیں آپ کے پیج سپیڈ کو اب میں نے جو اپنا پیج کا سپیڈ چیکیا تھا گوگل پیج سپیڈ انسائٹ پہ تو مجھے پتا چلا تھا کہ میرا جو دیسٹوپ کے لیے سپیڈ ہے وہ ہے سیونٹی جو کہ ففٹی سے ایٹی نائن کے بیچ میں آجاتا ہے مرلب اتنا برانی ہے لیکن جب میں نے اس کا موبائل اوورجن چیکیا تو یہ تھا موبائل پہ نائنٹین جو کہ اس رینج میں آتا ہے بیڈ رینج میں آتا ہے اب اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو یہ پیج سپیڈ انسائٹ پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنے جسے آپ اپنے پیج کے سپیڈ کو انکریز کر سکتے تھے کہ دائیگنوسٹک میں جب آپ آئیں گے تو یہ سارے چیزیں ہیں اب ایک نارمل بندہ جو ہوتا ہے ایک نارمل یوزر ہوتا ہے ایون انٹریمیڈیٹ لیول کے یوزر کے لیے بھی ان سارے چیزوں کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو ایڈوانس لیول میں چلی جاتی ہے لیکن گوگل نے ایک نئے ٹیکنیک ڈسکور کیا ہوا ہے وہ ایکسپریمنٹل فیز میں ہے میں نے اس کو ٹرائی کیا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو جس میں گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گوگل سرچ کنسول سے بھی پیج سپیڈ انسائٹ کو مانیٹر کر سکتے اور وہاں سے اس ایشیو کو ریزولف کر سکتے ہیں تو اس میں ابھی میں آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اس کے لئے آپ سمپل گوگل سرچ کنسول کو اپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ٹیک کردو.net کے گوگل سرچ کنسول سے لاغ ان ہوں اگر گوگل سرچ کنسول کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو اس کی پر میں نے بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ کو کور کیا ہے اور اس میں آپ کو ساری انفارمیشن ملیں گے آپ سمپل یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ آئیں گے اوورویو کی سیکشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے سائٹ کے بارے میں آپ کو ایک اوورویو سا انفارمیشن ملے گا جس میں پرفارمنس آپ کو ملے گی کوریج کپشن ملے گا انہینسمنٹ کے آپشنز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اب اس میں انہینسمنٹ میں مزید آپ کو ڈیٹیل ملتا ہے جس میں آپ کے پاس سرچ باکس ہے لوگوز ہے بریڈ کرمز ہے موبائل یوزیبیلیٹی ہے اور انہوں نے ایک نئی چیز انٹرڈیوز کروای ہے سپیڈ اس کو ایکسپریمنٹل فیز میں انہوں نے کیا ہے موبائل اور ڈیسٹاپ کے لیے دونوں الگ الگ اور آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے ایررز بھی کتنے ہیں سو آج اس کی بارے میں ہم بات کریں گے یہاں سے میں اپنے جو سائٹ اٹھے کردو ڈوٹ نیٹ کو اوپن رپورٹ کرتا ہوں تو مجھے پتا چلے گا کہ موبائل میں میرے کیا پرابلمز ہیں اور کتنے پرابلمز ہیں کون سے یوارلز میں ایشو آ رہا ہے اسی طرح پر ڈیسٹاپ ورڈن میں بھی یہ سارے انفارمیشن مجھے ملتے ہیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ انفارمیشن یہاں پر ملتا ہے تو سالیوشن بھی یہ خود کرتا ہے آپ کے لئے تو میں یہاں سے اوپن ریپورٹ کرتا ہوں اب مزید آپ کو یہاں پہ دیکھیں فاسٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے کلر سے پتہ چلتا ہے اور جب ہم سلو کی بات کریں تو سلو میں دو ایشوز ہیں اوکی یہاں پہ وہ ایشوز بھی آپ کو بتا رہے ہیں ایف سی پی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف سی پی کتنے ٹائم ہے یہ تین سیکنڈ سے زیادہ ہے اور موبائل ورزن کیو بات ہو رہی ہے فیلال ڈسٹوپ کم ڈسکرس نہیں کر رہے اور ایف آئی ڈی جو ہے وہ تین سو میلی سیکنڈ ایف سی پی ایف آئی ڈی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے یہ کیا چیز ہے یہاں سے میں اگر آپ کو لائف کر کے دکھاتا ہوں اپنے جو سائٹ ہے اس کے پیج سپیڈ ان سائٹ گوگل میں سیمپل ٹائپ کرتے ہیں گوگل پیج سپیڈ ان سائٹ فرسٹ ریزلٹ جو ہمارے پاس آتا ہے پیج سپیڈ ان سائٹ کا اس کو کلک کرتے ہیں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے تو آپ کو بتا ہے کہ اس میں سیمپل یہاں پہ سائٹ کا نام لے کر انیلیس کرتے ہیں تھوڑا سای ٹائم لے گی ڈیپینڈنگ اپان یور سائٹ اس کے بعد آپ کو یہ دونوں موبائل اور ڈیسٹا پوریجن میں بتا دیکھیں کہ آپ کے سائٹ کے سپیڈ کتنی ہے فائل ورزن میں میرا سائٹ کے سپیڈ 19 ہے جو کہ بہت سلو ہے اس میں ایف آئی ڈی جو ہے فرسٹ کانٹنٹ فل پینٹ 4.3 سیکنڈ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا نہیں یہاں پہ ایف آئی ڈی کیا ہے ایف سی پی کیا چیزیں ہیں تو یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایف آئی ڈی ہے فرسٹ انپٹ ڈلی اور ایف سی پی ہے فرسٹ کانٹنٹ فل پینٹ اور یہاں پہ اس کے میٹرسز بھی ہمیں دیکھا رہا ہے یہ دیکھ رہی ہے وہ پینٹ جو ایسا آپ کا سائٹ لوڈ ہوتا ہے اتنے ٹائم میں یہ اس کے اس طرح سے شیپ بن رہی اور فائنل اتنے ٹائم میں لوڈ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ وہ ہمیں ڈائیگنوستک وغیر جیسے میں آپ کو پہلے بتایا آپ کو بتا دیتا ہے جو کہ کافی کمپلیکیٹ بن جاتا ہے خاص کر ایک نئے یوزر کے لیے ڈیکسٹو میں میرے سائٹ کے سپیڈ قدرے بہتر ہے لیکن اس میں گنجائش ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے یہاں پہ بھی سیب انفارمیشن یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے تو ہم یہاں پہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں گوگل سرچ کنسول میں ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایف سی پی اور ایف آئی ڈی دونوں آپشنز موجود ہیں ان میں ہم نے کام کرنا ہے اور ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے اب فرسٹ انپوٹ ڈیلی ہے وہ 292 میلی سیکنڈ ہے اور یہاں پہ 300 سیکنڈ ہے تو تھوڑا سے اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے تو ہم سیمپل یہاں پہ کسی ایک کو کلک کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ دوبارہ سے آپ کو سارے پرابلمز دکھا رہے اور وہ پیجز بھی دکھا رہے جس میں یو آریلز ہے اور یو آریلز بھی آپ کو دکھا رہے جن کی وجہ سے یہ پیجز یا سائٹس سلو لوڈ ہو رہے ہیں جس میں سپیڈ کا پرابلم آ رہے اور یہ سپیڈ آپ کو یہاں پہ ایوریج دکھا رہے سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بس وہ جو ایک کلک کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک کلک میں وہ کلک ہے ویلی ڈیٹ فکس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ویلی ڈیشن آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتی اب میرے سائٹ میں بہت زیادہ لنکس ہے تو یہ اس کے مطابق یہاں پہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ 28 دیز کیوں لے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ کچھ ڈیٹا کلکٹ کرے گا آپ کے سائٹ کا اس کے بعد اس کے بیس پہ دوبارہ سے کم پریزنٹ ٹائپ کرے گا اور فائنلی پھر یہ جو ایمپرومنٹ جتنے یہ کر سکتا ہے وہ ایمپرومنٹ آپ کو کر کے دے دے گا کہ ان سب کے بیس پہ آپ کے سائٹ کے سپیڈ بیٹر ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یہ انفارمیشن آپ کو دے رہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کم ٹائم بھی لے سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپاؤن کے سائٹ کانٹینٹ کتنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ہیں اور میبی یہ زیادہ بھی لے لیکن چونکہ میرا پروسیس اس نے سٹارٹ کیا ہے آٹھ نویمبر کو اور آج گیارہ نویمبر ہے اسی طرح آپ یہ سارا پروسیس ابھی ہم نے موبائل کے لیے کیا ہے ایف سی پی کے لیے تو آپ ایف آئی ڈی کے لیے بھی کر سکتے ہیں سیم صرف آپ نے ان کو کلک کر کے ویلی ڈیٹ فکس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس یو آر ایلز ہوں گے وہ سارے یہاں پہ فکس ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بتا ہے کہ گوگل سٹس کنسول کا یہ جو آپ ورزن دیکھ رہے اس کا لیٹسٹ ورزن ہے اس کا پرانا ورزن ہے پرانے ورزن میں یہ آپشن موجود نہیں ہے اس لیے جب آپ پرانا اوپن کریں گے تو اس میں نیو ورزن پہ موف کرنے کا آپشن ہے تو جب آپ نیو ورزن میں آئیں گے تب آپ یہ آپشن کر سکیں گے پرانے میں یہ ایکسپیرمنٹل فیز ابھی تک انہوں نے لانچ نہیں کیا ہے اور بہت جلد وہ پرانے میں پرانے کو ختم کریں گے اس لیے آپ جل سے جلد جو گوگل سٹس کنسول کا نیو ورزن ہے یہاں پہ آپ موف کریں اب یہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے پہ کام کیا ہے اس نے کتنا ٹائم لگا ہے وہ آپ اپ ڈیٹ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا سی ڈیٹیلز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لنکس پہ اس نے کام کیا ابھی تک پینڈنگ میں 545 ہے اور اگر کوئی لنک فیل ہو جاتے تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنے فیل ہوئے ہیں اب موبائل ورزنگ کے لیے ہم نے کر لیا اب سیم یہی پروسس آپ اس کے ڈیسکٹاپ ورزنگ کے لیے بھی کریں گے کیونکہ اس میں بھی آپ کو ایررز نظر آ رہے تو ڈیسٹاپ کے لیے بھی سیم ہوئی پروسس اوپن رپورٹ کریں گے یہاں پہ بھی آپ کو یو آر ایلز ہے اور جو ایشوز نظر آنگے ایف سی پی اور ایف آئی ڈی یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا آپ نے سیمپل یہاں سے ویلیڈیٹ فکس کرنا ہے جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ خود بخود ویلیڈیشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ بھی چونکہ لنکس زیادہ ہے تو یہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز ہے اور مین لنکس یہاں پہ ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ایف آئی ڈی کے تو ہم یہاں سے ایف آئی ڈی کو کلک کریں گے اب یہ ایف آئی ڈی میں کوئی ایشو اس کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی آپشن اس کو نظر نہیں آ رہے کیونکہ ایف آئی ڈی میں اتنے زیادہ پرابلم نہیں ہے جس کو یہ خود ویلی ڈیٹ کر سکے that's why ایف آئی ڈی کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اب ویڈیو کو ظاہر ہے میں ٹوئنٹی ایٹ ڈیز تک دلے نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں نے ویڈیو بنا لیے اب دیکھیں گے ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے بعد کیا ریزلٹ آتے ہیں اگر کوئی نیگیٹیو ریزلٹ آتے ہیں تو میں دیفلٹ نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر پوزٹ ہواتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس ایکسپیرمنٹ کا ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہے چونکہ گوگل کی اپنے پروڈکٹ ہے تو اس میں پرابلمز کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اور گوگل خود ایکسپیرمنٹ کر کے آپ کو یہ آپشن دے دیتا ہے اس لئے آئی مست سے کہ آپ یہ ٹرائی کریں اس کے بعد آپ جب آئیں گے تو یہ ٹائم پورا ہونے کے بعد ویلیڈیشن فکس ہو جاتی ہے آپ کو ایمیل بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پتا چل جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے دوبارہ سے پیج سپیڈ انسائٹ پہ آکے اپنے پیج کی سپیڈ کو چیک کریں بوت فار موبائل اینڈ ڈیسٹ اپ پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے یہاں پہ کیا سپیڈ بیٹر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے اپ ڈیٹ کروں گا جب میرا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس میں چاہیے جتنا بھی ٹائم لگے so this was all about for today's video مجھے امید ہے کہ video آپ کو پسند ہے یہ video آپ کے لئے helpful رہے ہوگا یہ video کو لائک کریں شیئر کریں اسے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے تیکر دو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں this is نیم جاوید محمد اسنی سائننگ آف and i will see you in the next one موسیقی